بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استفعال کے اندر بھی یہی معنی ہے یہ مدافقہ مدافقہ قبولے سے ہے تو وہ ٹھہر گیا تو یہاں باب باب استفعال جرد کے ہم معنی ہے وافقت افعال جیسے اجابہ استجابہ اس نے جواب دیا یہاں باب استفعال باب افعال کے ہم معنی ہے وافقت تفعال جیسے تکبرا استقبرا اس نے تکبر کیا یہاں باب استفعال باب تفعال کا ہم معنی ہے وافقت افتعال ایک تاثرہ اس تک سارا اس نے کسرت کو طلب کیا تو یہاں باب استفعال باب افتعال کے ہم معنی ہے یہ ہے موافقت طلب فائل کا ماخد کو طلب کرنا جیسے استطعمتوہو میں نے اس سے پام طلب کیا کھانا طلب کیا فائل کا ماخد کو طلب کرنا استطعمتوہو میں نے اسے پام طلب کیا تحول کسی چیر کی ماخیت بدل کر اینے ماخد یا مصرے ماخد ہو جانا کسی چیر کی ماخیت وہ بدل جائے اور وہ یا تو اینے ماخد بن جائے یا ماخد کی مصر بن جائے جیسے استح جرد تینوں تو مٹی وہ حجر بن گئی حجر یعنی پتھر استح جرد تینوں مٹی پتھر بن گئی تو یہ تحول سوری کی مصال ہے یعنی سورت کے اعتبار سے جو مٹی تھی وہ پتھر بن گئی تو استن وقل جاملو استن وقل جاملو تو استن وقل یہ ناکہ سے ہے ناکہ ناکہ کہتے ہیں اونٹنی کو تو اس میں جو علی فارہ کا اس حال میں واہو سے بدلہ ہوا ہے تو اس لیے یہاں واہو آیا ہے تو اونٹ اونٹنی بن گیا یہاں یہ مانوی کی لحاظ سے یعنی وہ صفات کے لحاظ سے اس ایسی ارگتے کرنے لگ گیا جیسے اونٹنی ارگتے کر دی اونٹ کی بھی وہی ارگتے ہو گئی یعنی ناکہ جو ہے وہ مادہ جائیسی ارگتے کرنے لگا تو اس تحیل تینوں مٹی پتھر ہو گئی یہ تحول سوری کی مثال ہے استن وقل جاملو اونٹ اونٹنی بن گیا یہ تحول مانوی کی مثال ہے اس بان فائل کا مفول کو ماخذ سے متصف گمان کرنا جیسے استحسن تو ہو میں نے اس کو خسن سے متصف گمان کیا یعنی میں نے اس کو حسین گمان کیا قصر اسی مرکب کی حکایت کے لیے اختصار کی خاطر اس سے کوئی کلمہ مشتق کر لینا جیسے اس ترجع اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا تو ویسے یوں کہتے ہیں آپ کے قَالَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پورا مرکب ہے اسے کلمات بنا کر ایک یعنی چند حروف لے کے ایک کلمہ بنا لیا اب یہ ایک کلمہ ہے اور یہ پورے مرکب کا معنی دے رہا ہے اس ترجع اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا لیاقت پاہن کا ماخت کے قابل ہونا جیسے اس ترجع اس تر کا اس سعبو کپڑا پیواند کے قابل ہوا تو اس تر کا رکا کہتے ہیں ٹکڑے کو پیواند کو کہتے ہیں یہ جو مادہ ہے نیس کا راقا فائن اس کا معنی کیا ہے پیواند تو اس تر کا سعبو کپڑا پیواند کے قابل ہوا یہ ہے باہ استفعال کی خاصیات موسیقی